صبح صبح میں ڈیرے پر پہنچا ہوں پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیجائی کرنی تھی صبح صبح آئی اور بیج میرے پاس گھر پڑا ہوا تھا یہ والا ہم نے بہاول نگر سے مکہ آیا ہے کیا ہوا ہے مکھی کا موسم ہے دستور مکھی کے لیے بھی میں آج سپریے لے کر آیا ہوں آج مکھی مار سپریے کریں گے دیکھیں کتنی مکھی ہے ڈیرے پر پڑک کردیا آپ کی چیزوں کو لے کریں ہر چیز پر ایسے ہی مکھی پہنچی ہوئی ہے پہلا بھائی جو ہے جو ہے بیج جو ہے چھو ساہف کر رہے ہیں ہم اس میں اچھا فاسا کچھ رہا ہے اور پڑا بھی جائیوں کی تیاریاں شروع ہو چکی ہاں کبار آنی کو تھوڑی دیل بھومانے کے بعد ابھی مجھے واپس گھر جاناں آ لوگ انہي دیکھو کچھ بھی نیا پہلا چایا خوش بھی نی کھتا یہ گا را، دیکھو 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 دیکھ لو دیکھ لو دیکھو بکری کے بچے سے بھی دکھئی کچھ بھی کہتا ہے بھائی یہ کچھ بھی کہتا ہے بھائی یہ باس کے بیج کی دوستو ہم چھاٹی کر رہے ہیں ادھر بولا بھائی ہم نے یہاں پر پلی کے اوپر اس کو گرا لیا اور اس کی چھاٹی دیکھیں کر رہے ہیں اس کے اندر جو خراب بیج ہے وہ اٹھا رہے ہیں اور جو کچھ رہے ہیں اس کو ہم اٹھا رہے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ خیریصوں کے ویلوگ کا آگاست کرتے ہیں ویڈیو کے ان تک دیکھیں گا آپ کو مزا آئے گا تو لائک کا بٹن دبا دیجئے گا آپ کو اپنی روٹین دکھاتے ہیں مال موشیوں کا چارے کا ٹائم ہے دوستو صبح میں ٹیرے پر آیا تھا واپس چلا گیا تھا شہر کچھ کام تھے معاملات تھے اگلی سیڑتے سینے آلی سیڑتے ایتھے زخمیں اور پکی جگہ دی وجہ تو تو بنے آئے نو دوائی لا آدمی رہے ہیں بارموشیوں کا سب ہی کا آگے چارہ آ چکے گائیوں کو باہر نکالنے لگے چار بجے اور ہماری روٹین کا آغاز ہوا چاہتا ہے دوستو ہم نے آج بھی جائی بھی کروانی ہے ڈریل کروانی ہے کپاس کی تو سارے معاملات آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ہماری کاجل دیکھیں ماشاءاللہ کاجل کا وجود دیکھیں اس کا جو کمزوری محسوس ہوتی تھی الحمدللہ دیکھیں نہر کے پانی کا اثر دیکھیں ہر چیز بکریوں گائیوں گھوڑیوں ہر چیز پر نہر کے پانی کا اثر جو ہے نظر آرہا ہے ان کی چملیوں کے رنگ ہی بدل گئے ان کی روت ہی بدل گئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ٹائگر ہمارا الحمدللہ دوستو فٹ ہو چکا ہے دیکھیں اپنا نام سنتے ہی کیسے یہ کھڑا ہو گیا لیکن سو فیصد ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے آج اور صبح اس کو ڈرپ لگے گی تو انشاءاللہ یہ سو فیصد بھی خطرے سے بھی باہر ہو جائے گا ابھی بھی خطرے سے باہر ہی ہے جان تو اس کی بکشی گئی ہے لیکن وائرس کا انفیکشن جو ہے وہ اس کے اندر ابھی بھی ہے تو اس کو آج شان کو ڈرپ لگنی ہے کلیجل ڈرپ لگنی ہے ہاف اور دوسری ڈرپ لگنی ہے ہاف اور کل ڈرپ لگنی ہے اس کے بعد اس کی ڈرپ ہم بند کر دیں گے اور چکن کی ڈائٹ اور دہی کی ڈائٹ اس کو شروع کرنے والے انشاءاللہ ابھی اس کے لئے دہی ہم نے جمعی ہوئی ہے دہی کی اس کو ڈائٹ دیتے دیکھتے ہیں کہ دہی یہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے یہ تائیگر آ گیا آتے ہی ما شاہاللہ دیکھیں کل اس نے دہی کی ڈائٹ نہیں کھائی تھی چکن کی ڈائٹ شام کو کھا لی تھی آج صبح بھی اس کو ہم نے چکن کی ڈائٹ دی تو ما شاہاللہ اس نے اپنی ڈائٹ سفایا کر دیا تھا تو ابھی اس کو ڈہی کی ہم ڈائٹ دے رہے تو فرس ٹائم یہ ڈہی کی ڈائٹ کھا رہا ہے ما شاہاللہ آج شام کو اس کو ڈرپ لگانی ہے اور کل صبح لگانی ہے اس کے بعد بچارے کی ڈرپ سے بھی جان چھٹ جائے گی سات دن کا اس کا کورس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کے موشن بھی بند ہو گیا راستہ پھر تو میں فلہ جل لیا کے فلہ جل تنا ہی لائے لیکن لا دیئے تھوڑی جی کمزوری ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے جگہ جگہ سے دیکھیں اس کے بال اتارے ہو چارے کو گنجا کرنا بڑا ہمیں وینڈ ڈھونڈنے کے لیے ہماری ڈریپ جو ہے وہ پیچھلے پاؤں میں لگتی رہی ہیں اور اب اس کو خوراک بھائی ہے تو اس نے اب اس کی وینڈ بھی دوبارہ سے واضح ہونا شروع ہو گئی ہے آج آج بھی آج بھی ڈریپ ہے پہلی باری چل آگا جائے گی ہے وہ ایکیوٹی موٹی وین ہے اور پھر دیئے پانچ دن چھ دن ہمیں پریشان کرنے کے بعد اب اس کو بھی دیکھیں ہم سے لاد جاگ رہا ہے دستہ لادیاں کھیڑیاں اس کا بھی کرنے کا دل گھر ہے جگہ جگہ سے بچا رہا ہے یہ زخمی بھی ہوا ہے بچا دیئے تھوڑا سا پانی مکس کرتے ہیں تھوڑی پتلی ہو جائے گی تو پھر پی لے شاید رہا ہمیں پی بے گا الا دے تھوڑا انگل نالا آج آج بلکل نورمال ہے ماشاءاللہ پانی نہیں پینا بچے ماشاءاللہ دیکھیں یہ اب جوان ہی ہونے والے ہیں تقریبا اور ان کے مانے ماشاءاللہ دوبارہ سے انڈے اتارے ہوئے ہیں اور یہاں پر فریل بے ایک کبوتر جو ہے ان کے دونوں انڈے باہر ہی نہیں گرانے پہلے والے انڈے ہوں گئی نئے انڈے انڈے ہوں پر اتارے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی ایک انڈہ کسی کبوتر نے اتارا ہوا ہے یہ بتا نہیں کس کبوتر کا انڈہ ہے کوکھل پیرٹس بھی بریڈ پر شروع ہو چکے ہیں باستہ اور ماشاءاللہ ان کی بریڈ جو انڈے کل بھی ہم نے دیکھے تھے مزید پیرٹس میں بھی انڈے نکالے ان کی ہنڈیاں کم ہیں ہنڈیاں ہم ایک دو اور مزید لگاتے ہیں ان کے لیے گھوڑیوں کو خرکھرا لگانے کی باری یہ دوستو خرکھرا لگانے کے باز ریڈ روز جو ہے اس کو توریا لگا رہا ہے اور امیر نے اوپر کبوتر اڑایا ہوئے دیکھے چار چار کبوتر امیر نے اڑایا ہوئے شکرہ کروائیں گے شام طلق اڑائیں گے ایک اوپرا کبوتر بھی آیا ہوا تھا اس کا پتہ نہیں کیا بنا ببیا وہ کی بنیا تھا کبوتر تھا چلیے مگر ہوں دے میں بیٹھ گیا تھا سوان میں بیٹھا ہوا کبوتر بڑی مشکل سے ہی پکڑا جاتا ہے یہاں بے ٹرکی مادی دوستو ہماری اس کے نیچے آج چیک کرتے ہیں اور تو موروں نے میرا خیالے گفضہ کیا انر مور دیکھیں ٹرکی مادی کے پاس چرکر بیٹھا ہوئے اوپر چیک کرتے ہیں سائد موروں کا بھی کوئی سرپرائز ہو ٹرکی چوزے دیکھیں یہ پورے گیج کے اندر پھیلے ہمیں ان کی جگہ بھی ہوں میں تبدیل کرنے بڑے گی تھوڑا کسی بڑی جگہ پر ان کو شفٹ کرنا بڑے گا ہوا ٹرکس ہماری ان کو ہم نے بند گیا ہو تاکہ یہ کوڑک ہو جائے لیکن دیکھیں انڈوں کی لائنیں لگیں ہیں لیکن یہ کوڑک نہیں ہو رہی انڈے تو اتارتی ہیں لیکن کوڑک نہیں ہو با ہی دوستو اوپر موروں کو بھی چیک کرتے ہیں شاہر کچھ گیا میرا پانو بھی کورسی کے اوپر سے سلپ ہو جانا تھا نہیں جی میں سوچ رہا تھا شاہید یہاں پر سرپرائز ہو موروں نے کوئی انڈہ اتارا ہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس ٹرکی مادی کے نیچے چیک کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کیا پروس ایسے اگر آج بچے را نکلے ہو گئے تو انڈے اس کے سارے ہی خراب ہو گئے ہماری مسٹیک دیکھیں دوستو ہم نے ایک انڈہ چیک کی ہے تو اس کے اندر بچہ بنا ہوا ہے دن تو اس کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنے زیادہ ہو چکے ہیں دوستو تو خیر انڈوں کو تھوڑے دن اور پڑے رہنے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں شاید کچھ نہ کچھ ان کے اندر سے نکل ہی آئے ترکی مادی کو بھی ہم نے یہاں بند کیا ہوا دوستو تاکہ یہ کڑک ہو جائے اس کے ریچے انڈے رکھو انڈہ بھی انہیں توڑ رکھیا ہے چلو خیر ہے کڑک ہو جائے بس تاکہ یہ کڑک ہو جائے چوزے باہر نکل گئے ان کو بھی اندر کرتے ہیں اور یہ وائٹ ہیرا سیل کے ساتھ یہ ایک پٹھی ہمیں آئی تھی دوستو یہ بھی بڑی ہو گئی لیکن اس کی بھی ہائیٹ جو بہت ہی کم رہ گئی اور وائٹ ہیرا سیل مرگیں کو ہم نے الگ سے شفٹ کر دیا کہ ہم توڑ کر پچھتا رہے ہیں ناستو اس کے اندر دیکھا بچہ بنا ہوا تھا یہ پریشان تھے کہ دن اس کے پورے ہو گئے لیکن پتہ نہیں کیا معاملہ بنا اپنے ہاتھوں سے ہی ہم نے خونگر دیا ہے نہر کے پانی کا اثر دیکھیں بس پر ہماری یہ واری گائیں جو یہ سب سے زیادہ ویک تھی ما شاہ اللہ اس کی بھی اب خال کے اوپر چمک آنا شروع ہو گئی اور گائیں ہماری موٹی ہونا شروع ہو گئی الحمدللہ سب ہی مال مویش ہیں ان کو دیکھیں یہ بھی بڑے ہی کمزور تھے یہ بھی ما شاہ اللہ دیکھیں رانی کی طرح چمکیلی کی طرح ہی اس نے بھی اپنی صحیحت بنا لی اور چمکیلی کی صحیحت ماشا اللہ سب سے زبردست ہے چمکیلی کو ہم نے سیمن رکھوا آیا تھا دوستو لیکن یہ ٹھہری نہیں ہے دوبارہ یہ پھر سے بول پڑے تھی ہم نے پھر اب ایک بار اس کی مش کر کر اب اس کو اگلی بار جب بولے گی تب ہی سیمن رکھوا آنا یہ والا ہمارا ببلو دیکھیں یہ بھی ما شاہ اللہ گولو گھولو کو دیکھیں گھولو بھی ماشاءاللہ اپنی صحت بنا گیا ہر چیز میں نہر کے پانی کا اثر جو ہے نظر آتا ہے حتیٰ کہ ہماری یہ وائٹ بکری دیکھیں یہ سب سے زیادہ ویک تھی اس کی بھی ماشاءاللہ صحت اب بننا شروع ہو گئی اپنا وجود جو ہے یہ سیٹ کر رہی ہے چمکیلی کی صحت جو ہے رنگیلی کی سب سے پیاری ہے چمکیلی کی بھی زبردست ہو گئی الحمدللہ ولیتی گائیں بھی ہماری ماشاءاللہ اس کو ہم نے الگ ہی کر دیا دوستو دوسری سب ہی گائیوں سے تاکہ یہ صحیح سے تاکہ یہ اپنا پیٹ بھر سکے اور پوری خوراہ اس کو مل سکے اس کی موک نہیں رکھ لی جب سے یہ آئی ہے اس کو ہم نے عام گائیں کی طرح گوبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو کل ہم نے آپ دوستوں سے مشورہ کیا تھا گریٹ ڈینڈ ڈوگ کے بارے میں دوستو اور تقریباً نائنٹی پیسد دوستوں نے یہ کومنٹس کر کے کہا تھا کہ تلہا بھائی آپ گریٹ ڈینڈ ڈوگ بہت اچھی بریڈ ہے آپ ضرور لے لیجئے لیکن دوستو کل بھی میرا دل رہا تھا کیونکہ ان بھائی نے جنہوں نے ہمیں مشتاق بھائی ہیں دوست ہیں میرا خیال ہے فراز سے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت ہی ڈینجرس قسم کا ہے کہ وہ ڈوبرمن گریٹ ڈینڈ بریڈ جو ہے یہ بڑی فرینڈلی بھی ہوتی ہے لیکن اس کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے محول میں رہا ہوگا تو یہ بہلا گریٹ ڈینڈ ڈوگ جو ہے تو اس نے آج ایک بہت ہی بڑا حادثہ کر دیا کی مشتاق بھائی کا مجھے میسیج چیز آیا وہ کہنے کہ تلہ بھائی آپ کو اگر ڈوگ چاہیے تو آپ کو ہماری طرف سے گفٹ ہے لیکن اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ بتائیں ہم وہ سیل کر دیتے ہیں اور ساڑھے چھے لاکھ روپے اس کا ریٹ لگ چکے اور آج اس نے ڈوگ نے ایک اور حادثہ بھی کیا ان کے پاس ایک ڈوگ تھا بلی ڈوگ جو ساڑھے تین لاکھ روپے کا انہوں نے پرچیز کیا تھا بہت ہی ہے ایوی ویڈ بلی گتہ تھا جو گریٹ ڈینڈ ڈوگ ہے دوستو اس کو رات کو ہشانک سے کسی طریقے سے وہ کھل گیا اور اس نے بلی ڈوگ پر اٹیک کر دیا اور یہ ایسا برا اٹیک کیا تو اس کی غردن ہی وجود سے الگ کر دی اور ایک منٹ کے اندر اندر مشتاق بھائی بتا رہے تھے کہ وہ مر بھی گیا تو ان کے باپ کو ان کا میسیج جانتے ہیں ویڈیو میں تو آپ نے پوچھئے جلدی کچھ کریں تو اندر ہمارے پاہ پر ایک ایسا شوک ہے ڈوگ کا بلی ڈوگ کا تو وہ لائے گساڑے تین لاکھ کا ٹین لاکھ پہتیس ہزار کا تو وہ اس میں کبھی بند ہے تو یہ بڑا کھل گیا اسے اس کا نقصان کیا دیا تین لاکھ کا ٹین لاکھ تو یہ آپ کوئی دیکھیں اگر ممانے آپ نے جلدی دے جائے گا کیونکہ یہ نقصان کیا رہے ہیں میں تو ہم تو راگے سے دے دیں کسی کو کیونکہ سیل کریں گے آپ نے یہ گفت ہے برنا اس کی پرائز لائے چونکہ یہ ساڑھے چھے لاکھ تو آپ تو راگے دیکھیں وہ کٹنے کی بھائی ہے اس نے گھردالہ رکھا دیا تو آپ لوگ ڈوگ کی قیمت سے اس کا اندازہ رکھا لیں کہ وہ کتنی اچھی کوالٹی باتھا لیکن کوالٹی کا کیا کرنا ہے خدا نہ خواستہ میں نے مشتاق بھائی سے معذرت کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ اگر اس کے کوئی پپیز ہے تو آپ ہمیں پپیز دیں تو وہ کہہ رہے ہیں پپیز بھی تھے جو ہم نے کسی کو دے دی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پتا کر کر وہ تھوڑی ہی دیر میں بتائیں گے پپیز مل گئے تو پپیز ہمیں مل جائیں گے بولا تینوں لبنا بڑا اکھا کام میں میں یار اچھا بس مل جاتے ہیں پڑی اچھا بڑا مل سنوک دو کیلو گاٹی پاویں ایک بڑا تکریبان به زمین ایک وہ حساب رکھنا ہے تو مشتاق بھائی سے معذرت کر لیا اور ان کو میں نے کہا کہ پپیز اگر ہم اس کے مل جائے تو پپیز ہم ضرور شوک کر لیں گے تو تھوڑی ہی دیر میں ویلوک کا انڈ ہونے سے پہلے ہی شاید ہمیں خوش خبری مل جائے گی کہ پپیز مل سکتے نہیں مل سکتے وہ بتا رہے کہ چھے پپیز تھے انہوں نے کسی کو دے دیئے ہیں پپیز بھی تو ان سے وہ پتہ کر رہے ہیں اگر واپس مل گئے تو ہمیں پپیز کا پیر جو ہے وہ وہ توپہ مل جائے گا بہت اچھی مریڈ ہے لیکن وہ ڈینجرس ہے اور میں شکر میں آ رہا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا میرے پہلے ہی دل درہا ہوا تھے اسی لئے میں نے آپ لوگوں سے بھی مشورہ کیا مجھتاق بھائی نے بھی ٹوٹل کیلئر بات کی وہ اپنی محبت میں وہ دینا چاہ رہے تھے انہوں نے پہلے ہی مجھے سب کچھ بتا دیا کہ تلہا بھائی دوگ یہ اس قسم کا ہے تو دیکھ لیں اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو میں اسی لئے آپ لوگوں سے مشورہ کیا تھا تو الحمدللہ ہم نہیں لے رہے اب دعا کریں گے ہمیں پپیز مل جائے تو پپیز ہم گریٹ ڈین کے ضرور پا لیں گے بڑے ہی زبردست ہے گوڈ نیوز ہے دوستور میں اس گوڈ نیوز کا ہی انتظار کر رہا تھا گریٹ ڈین ڈوگ جو ہے وہ تو ہم نے انکار کر دیا مشتاق بھائی کو لیکن ان سے ہم نے ریکویسٹ کیا تھی کہ اگر پپیز اس کے ہوں تو پپیز ہمیں ضرور دیں تو ابھی ابھی مشتاق بھائی کا میرے پاس میسیج آیا اور انہوں نے گوڈ نیوز سنائی ہے کہ پپیز کا رینج ہو گیا اور پیر کا رینج ہو گیا اور سب سے زبردست جو سرپرائز ہے وہ یہ سرپرائز ہے کہ پیور وائٹ کلر کے اندر گریٹ ڈین ڈوگ پپیز ہے میں نے پیور وائٹ کلر کے اندر بہت کم گریٹ ڈین ڈوگ دیکھیں تو یہ بڑا ہی نایاب کلر ہے بہت کم ہی ہوتے ہیں تو مزہ آئے گا شوک کر کر جلد ہی انشاءاللہ ہمارے پاس گریٹ ڈین ڈوگ پپیز پہنچنے والے بلکہ یہ لے مشتاق بھائی کی کول آگئی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے مشتاق بھائی میں کہتا ہوں میری تو روح خوش ہو گئی بلکہ ابھی ویلاغ میں دکھا رہا تھا کلیپ بنا رہا تھا اتنے میں آپ کی کول آگئی ابھی بھی کیمرہ میرا آن ہی ہے تو بہت شکریہ آپ کی محبت کا تو میں آج گھر جا کر آپ کو لوکیشن وغیرہ بتاتا ہوں اور پھر اس پر تفسیری ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے بھیجنے ہیں اچھا جب آپ کا پہلا چینل بانگل ہوا تھا تھا اللہ اوڑی اوڑا اچھا تب کے پرانے محبت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی محبت بلکل ایسا ہی ہے تو چلیں یہ پپیز آلی اور بھی زبردست یہ ہے کہ پپیز پا رہے گے ہمارے ساتھ فرینلی بھی ہو جائیں گے ہمارے ساتھ ڈیجیسٹ بھی کر جائیں گے شوک کرنے کا مزہ بھی آئے گا سجاباد سے دوستو ہمارے کزن ہے مہمان آیا عمران بھائی بڑے عرصے کے بعد آج آپ کی زیارت ہوئی ہے تو کافی دیر سے ہم بیٹھے کافی عرصے کے بعد ملے ہیں مل کر بڑی ہی خوشی ہوئی سجاباد میں رہتے ہیں اور ابھی کوئٹہ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے عمران بھائی بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر انشاءاللہ بہت مہربانی ٹھیک اللہ حافظ آشان بھائی اوکے گھر صاحب اوکے جی اللہ حافظ ہمارے بھائی 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 بھی آج کی روٹین اکثر ایسا ہوتا ہے شام کے ٹائم ہی ڈیسٹر ہوتی ہے تو مہمالات ہوتے ہیں تو دستو آپ لوگ نے کومنٹس کر کے بتانا کہ یہ پوپیز کیسے ہیں گریٹ ڈین ڈو گھ پوپیز وائٹ کلر میں آپ نے بہت کم دیکھے ہوں گے اگر دیکھیں تو کومنٹس کر کے بتائیں اور مشتاک بھائی ان کا یہ دعوی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تلہبا اس کے اوپر آپ پانی مار کر دیکھئے کہ آپ کو کوئی ایک ڈاٹ بھی نظر نہیں آئے گا اور جو ان کے پاس گریٹ ڈینڈ ڈوگ تھا ساڑھے چھے لاکھ روپی اس کا ریٹ لگ چکا ہے اور ان پپیز کا بھی آپ کو بتاؤں میرے لیے بڑی حیرت کی بات بھی ہے لیکن ایمپورٹڈ وریڈ ہے تو این ممکن ہے کہ واقعی وہ مجھتاک بھائی ہمارے پورانے دیکھنے والے اور بہت اچھے انسان ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چار لاکھ روپیہ ایک پپی کا ریٹ جب انہوں نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی تب لگ چکا تھا اب یہ کب ہمارے پاس آئیں گے اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور مشتاک بھائی کو میں نے کہا کہ کارگو کروا دے انہوں کا نہیں کارگو نہیں تلہا بھائی میرا بندہ آئے گا آپ کے پاس دے کر جائے گا اور جو بڑا میل ڈوگ ہے ان کے پاس گریٹ ڈینڈ ڈوگ جسے ہم نے لینے سے انکار کی ہے معذرت کیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی میں ساتھ بھیجوں گا ساتھ بندے آئیں گے لوہے کے جنگلے کے اندر اس کو ساتھ بھیجیں گے شوک کیجئے گا دوستوں کو بھی اس کا شوک کروائیے گا تو وہ ساتھ ہی واپس چلا جائے گا تو البتہ یہ کہ پپیز ہم اپنے پاس رکھ لیں گے لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں اس پر بھی سوچ بیچار کرنا ہے سوچنا آپ لوگ بھی مشورہ دیں گے ابھی ٹائگر کا ریکاور ہوئے ایک دن ہی ہوا ہے ٹائگر کو مکمل فٹ ہو جانے دیتے ہیں اور ڈیرے کو کلین کرتے ہیں تاکہ جو وائرس وغیرہ ہو وہ ڈیرے سے نکل جائے اس کے بعد وہ کی پپیز ہم مگواتے ہیں تو بہت زبردست وریڈ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ ہم اس کو پالنے میں کامیاب ہوں آپ کا ہمارا ہم سبھی کا وہ شوک پورا کروائے ہو اس کے لیے ہم نے چل دھی اب اس کے آنے سے پہلے پہلے ہی ایک بکری بھی خرید رہی ہے کیونکہ وہاں پر وہ بکری کے دودھ پر ہی پھل رہے ہیں یہاں پر ماہ آیا ہوں دوستو ہمارے جو دو اکڑ زمین ہے اس کی بھی جائی کرنے لگے اور یہاں پر نایاب آٹھ سو اٹھتر یا پھتہ نہیں ساتھ سو اٹھتر بیج جو ہے یہ ہمارے ایک سبسکرائبر دوست نہیں ہے بہاول نگر سے تو ان سے ہم نے بیج خریدا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیسہ اٹھا ہوگا بولا بھائی جو ہے یہاں پر بھی جائی کروا رہا ہے بولا سارا تھی نہیں پایا بیج تھوڑا راکھ لیا آجھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو ڈریل ہو رہی ہے الحمدللہ بھی جائی کر رہے ہیں ٹریکٹر والے جنسے ہمارے سال بھی جائی کروا آتے ہیں وہ اس دنوں میں مسروف ہے انہوں نے ٹریکٹر کے آگے ریپ پر لگائی ہوئی اور بہت سارے دوست مجھے کومنٹس کر کے کہتے ہیں کہ تلہ بھائی زمیدارہ کرنا ہے تو اب اپنا ٹریکٹر لیں تو ایسا بھی میرا بھی یہی ارادہ ہے چھوڑے بچے دیکھیں وکریاں چڑھانے کے بعد ٹیبے سے واپس جا رہے ہیں تو جلد ہی انشاءاللہ اس سال کے اندر اندر ہی ہم دوستو پہلا سال ہے ہمارا زمیدارہ کا تو ایکسپیرینس ہو جائے گا انشاءاللہ اس سال کے اندر ہی آپ دعا کریں کہ ہمارا چینل بہال ہو جائے تو ہم ٹریکٹر والا ٹرالی والا ٹریکٹر کے اوزاروں والا ہر کام پروفیشنل ہی کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ بس کامیابی کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں ہماری کامیابی آپ سب ہی کی کامیابی اور آپ سب ہی کی وجہ سے ہی ہماری کامیابیاں الحمدللہ تو یوں ہی محبتیں باٹتے رہیں یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں تو ویلاؤکہ یہی پر انڈ کرتے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو